آپ کے سینے میں آگ تھی کچھ بڑا کرنے کی اس لیے آپ نے میری ویڈیو اوپن کی ویڈیوز کے آخر میں ایک جب ٹوپک کلیر ہو جاتا ہے تو آخر میں کچھ عملی اقدمات لے کر آتے ہیں کچھ ایکشن لے کر آتے ہیں کوسٹنز لے کر آتے ہیں جو اپنے آپ سے کرنا پڑتے ہیں اور اپنے آپ سے کرنے کے بعد ان کے جوابات لکھنا پڑتے ہیں اور تاکہ ہماری اپنی ذات میں تبدیلی رنما ہو جائے تو ہم آپ کے سامنے دس سوال لے کر آئی ہیں کاپی اور کلم لے لیجئے اور ان سوالوں کو اپنے آپ سے پوچھئے لکھئے اور ان کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک چار ایسے منفی جذبات لکھئے جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ موجود رہے ہیں سوال نمبر دو ایک ایسی منفی جذباتی حالت کے بارے میں لکھئے جو آپ نے کوئی غلط فیصلہ کرتے ہوئے محسوس کی سوال نمبر تیر دو ایسے مواقع کے بارے میں لکھئے جب کسی منفی شخص کی موجودگی سے آپ کو مدد ملی ہو اسی طرح ایسے مواقع کے بارے میں لکھئے جب کسی منفی شخص کی موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو اور آپ نے برا محسوس کیا ہو سوال نمبر چار اسودگی کا باعث بننے والا کوئی ایسا عمل لکھیں جسے آپ کو اچھا محسوس ہوا ہو اور دوسروں کے لئے بھی اچھا ہو اور کسی بڑی اچھائی کا سبب بنا ہو سوال نمبر پانچ ایک ایسا راستہ دکھانے والا عمل لکھیں جس سے آپ لطفہ اندوز نہ ہوتے ہوں لیکن وہ آپ کے لئے بہتر اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی بہتر ہو اور کسی بڑی اچھائی کا سبب ہو اس عمل کو دیا گیا مطلب آپ کیسے بدل سکتے ہیں تا کہ آپ اس سے لطفہ اندوز بھی ہو سکیں سوال نمبر چھے ایسے تمام کاموں کی فیرست بنائیں جو لوگوں کے لئے یا آپ کے لئے کسی بہتری کا سبب نہ ہو اور آپ کیسے ان کاموں میں سرف ہونے والا وقت کام کر سکتے ہیں سوال نمبر سات کسی ایسے وقت کے بارے میں لکھئے جب مطالعہ یا کسی شخص ملاقات نے آپ کی اپنے بارے میں رائے کو بہتر کیا ہو سوال نمبر آٹھ دو ایسے مواقع لکھئے جب آپ کی انہ نے آپ کو تکلیف دی ہو اور دو ایسے مواقع لکھئے جب آپ نے اس کو قابو کر لیا ہو آپ مستقبل میں اپنی انہ کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں سوال نمبر نو واضح کیجئے کہ آپ کے لئے اگہ ہی کیا ہے سوال نمبر دس ہر صبح آپ پانچ ایسی چیزوں کی فرس بنائیں جن کے لئے آپ شکر گزاری محسوس کرتے ہوں فرینڈ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تا کہ میں جلد از جلد آگے بڑھ سکوں